تو اس سمائے کیلاش کا یاگوالک جی کی درشن کرا رہے ہیں دیکھیں کیلاش میں سب لوگ نہیں جا سکتے اور روج نہیں جا سکتے پھر شنکر جی سے کیسے ملنا ہو ہم سویم کیلاش بنے ہم جب سویم کیلاش بنیں گے تو شف رمڑ کریں گے ہی ہمارے جیون میں وہ بسیں گے ہی کیلاش بننے کے لیے چار گن چاہیے کیلاش میں چار گن ہیں کیلاش ایک تو بہت اونچا ہے پہلا دوسرے بہت تیسرے بہت شیطل ہے ہم لوگ جب تھے تو مائنس تیرے چودہ ڈگری ٹیمپریچر تھا کلہ کریں بھرپ بن جائے بہت شیطل ہے اور چوتھے بہت دھول ہے اجول ہے کسی پرکار کی اس کے اوپر کوئی دھول دھکڑ رہے یہ چار لکشن ہیں کیلاش کی جیون میں یہ جب چار لکشن آ جائیں گے جیون اونچائی کا ہوگا جیون گہرائی کا ہوگا جیون شیطل ہوگا اور جیون اجول اور دھول ہوگا تو شیو دھولے آئیں گے جیسے رادہ رادہ بولتے ہیں بیہر جی دھول کر آتے ہیں ایسے چار لکشن ہوتے ہی کیلاش بہت اونچا ہے اونچے تو اور بھی پہاڑ ہیں لیکن وہ پوجھے نہیں ہیں وہ رم میں نہیں ہیں وہ وندنیہ نہیں ہیں وہاں بھکت نہیں جاتے ہیں ایوریسٹ بہت اونچا ہے ایوریسٹ سے بھی اور اونچے ہیں ایوریسٹ کی اونچا ہے اور کئی پہاڑ ہیں جو بہت اونچے ہیں لیکن وہاں نہ تو بھکت جاتے ہیں اور نہ وہاں سے جا کر لوٹ کر بھکت بنتے ہیں وہاں سیلانی جاتے ہیں وہاں پرتیوگتہ والے جاتے ہیں پرتیوگی جاتے ہیں وہاں پریٹک جاتے ہیں کیلاش جاتا ہے بھکت جاتا ہے بھکت جاتا ہے اگر کسی بھکت کے ساتھ شوق میں چلا گیا تو لوٹ کر بھکت بن جاتا ہے چونکہ پرانوں سے جب بیٹتی ہے اور بھگوان شب کھڑے ہو کر جب کوئی عوشدی چٹاتے ہیں اور آنکھ کھول کر دیکھتا ہے کہ ہاں میں جندہ ہوں تو وہاں سے لوٹ کر وہ بھکت ہو جاتا ہے لیکن ایوریسٹ جا کر کوئی بھکت بنا ہو یا کوئی بھکت گیا ہو یہ ہم نے تو سنا نہیں ہے یہاں شدہ لے کر جاتی ہے کیلاش سمرپن لے کر جاتا ہے آنسو لے کر جاتے ہیں دینیتہ لے کر جاتی ہے میرے تو کوئی پنی کرم تھی نہیں لگتا ہے میرے کسی پوروج کا پنی میرے جیون میں پرکٹ ہو رہا ہے عدد ہو رہا ہے کہ بھگوان شب نے مجھے بلایا ہے میں کیلاش کیوں رایا ہوں بنا کسی پنی کے ست کرم کے بنا کرپا کے بنا آنسووں کے بنا دینیتہ کے اہنکار لے کر گئے پرشارت لے کر گئے تو میں نے بتایا کہ گھڑ بہت پٹائی کرتے ہیں ایوریسٹ میں ایسی کوئی آچاری سنگتہ نہیں ہے ایوریسٹ جاتے ہیں اہنکار لے کر پرشارت لے کر پرتیوگی بھاو لے کر جھنڈا گاڑنے جیجے کار کرنے سممان سمار ہو آیوجت کرانے کے لیے کہ ہم جیت کر آئے ہیں وہاں ویجیتہ کا بھاو لے کر آتے ہیں یا ہار کا بھاو لے کر آگئے میں تو جیون سے ہار گیا پر ہوں آپ کی شرڑ میں آیا ہوں آپ کے چرڑوں میں آیا ہوں میرے اوپر کرپا کریں تو اوچے تو بہت لوگ ہوتے ہیں اوچے تو بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن رم میں نہیں ہوتے ہیں جیون میں اوچائی چاہیے ویچاروں کی اوچائی چاہیے سوچ کی اوچائی چاہیے آچرن کی اوچائی چاہیے ویوہار کی اوچائی چاہیے چنتن کی اوچائی چاہیے چیتنا کی اوچائی چاہیے شبکرموں کی اوچائی چاہیے کمپڈیشن ہو تو شب کرنے کا ہو پرتیوگتہ ہو تو شب کرنے کی ہو آگے بڑھنے کی اکشہ ہو تو شبھ سے آگے بڑھنے کی اکشا ہو یہ کیلاش بننے کی جس کو شب پسند کرتے ہیں اپنے لیے رمڑ کرنے کا بیہار ستھل بناتے ہیں ایسے منوش کے حردے میں بھگوان شب آ کر واس کرتے ہیں پہلا بہت لوگ اوچھے ہوتے ہیں یوگتہ سے، ودتہ سے، پد سے، پرتشتہ سے، پیسے سے لیکن شیطل نہیں ہوتے ہیں شیطل نہیں ہوتے ہیں اہنکار کی ابرجہ ہر سمیں دھدکاتی ہے ان کی اکشا کے ورد کچھ بھی ہوا تو ایک دم للکارتے ہیں، اوبلتے ہیں تو اوچھا ہو کر شیطل رہنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یوگتہ کم ہو لیکن آپ شیطل سبحاو کے ہیں سوم سبحاو کے ہیں تو آپ کے آکرشن الگ پرکار کے ہوں گے لوگ نہ چاہنے کے بعد بھی بہانوں سے آپ سے ملنا پسند کریں گے اور آپ شیطل ہیں کس کے پیچھے کہاں جا رہے ہیں موڑ اور بگڑ جائے گا رہنے تو ہوگا بڑا آدمی ہوگا اپنے بڑا پد ہوگا ہمارے کیا لینا دینا وقتی گلی بدلتا ہے تو اوچھائی کے ساتھ دوسرا سربطم گنہیں جو ہم کو کیلاش بناتا ہے وہ ہے شیطل تا جرہ جرہ سی بات پر جو ابلتا ہے میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا ایک سجن کے پاس ایک ہیرہ تھا اور ہیرے بلکل ہیرہ جیسا ہی اس کے پاس ایک کانچ کا ٹکڑا تھا بلکل ہو بہو وہ کئی راجاؤں کے دروار میں گیا ان دونوں کو لے کر اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہیرہ ہے ایک کانچ کا ٹکڑا ہے آج تک کوئی بتا نہیں پایا جو ان کو یہ بتا دے گا چونکہ راجہ ہی لوگ ہیرہ وغیرے رکھتے تھے بڑے لوگوں کی چیز تھی تو جو اس کو پرکشن کر کے بتا دے گا ہاتھ میں لے کر تو میں اس کو ہیرہ بھیٹ کر جاؤں گا اگر نہیں بتا پائے تو ہیرہ کے برابر سمپتی لے جاؤں گا تو وہ کئی راجاؤں کی سمپتیاں لے آیا ایک بار گاجیہ واد کے آس پاس آ گیا وہ وہاں بھی ہیرے والے بہت رہتے ہیں تو کوئی بڑے رہے ہوں گے پہنچ گیا ان کے دروار میں اس نے یہی کہا کہ میں دیشور میں بھرمن کر رہا ہوں اپنے ہیرے کی پہچان کے لیے میرے پاس ہیرہ بھی ہے اور بلکل ویسا کا ویسا کانچ ہے آپ میں اسے اگر پہچان لیں گے ہیرہ ہے تو میں چھوڑ جاؤں گا نہیں ہے تو میں آپ کی یہ اتنی سمپتی ہیرے کی قیمت کی برابر لے لوں گا سب آپ اس میں دیکھنے لگے ان کے درواری لوگ جو بھی اسٹیٹ کے مالک رہے ہوں گے راجہ رہے ہوں گے چک 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 کیا کر در بھی لگ رہا ہے مانو نہیں ہوا تو سمپتی بھی جائے گی تو چک چک ہو رہی تھی اتنے میں ایک اندھا ویکتی اپنی پھریاد لے کر راجہ کے دروار میں پہنچ گیا دکھائی تو اسے دیتا نہیں تھا اپنا کاغج لے کر تو کوئی چک 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 ہو رہی تھی ان سے پوچھا کہ چک چک آئے کی ہو رہی ہے بولے کوئی سجن آئے ہیں اور ان کے پاس ہیرہ ہے کانچ ہے وہ اس کے پہچان کرانے کے لیے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہچان لے گا تو ہم چھوڑ دیں گے نہیں تو اس کی سمپتی جائے گی اب راجہ کے ساتھ میں اڑی سنکٹ کہ پورے کے پورے درواری لوگ ایوگمان لی جائیں گے اگر نہیں پہچانے اور نہیں پہچانا تو سمپتی بھی چلی جائے گی بڑی مشکل ہو گئے تو یہ چک چک اسی بات کی ہو رہی ہے کہ ان سے پنڈ کیسے چھوڑایا جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے افسر دے سکتے ہیں ایک بار مجھے دیکھ نہیں دیجئے بولے آپ کو دکھائی دیتا نہیں ہے کوئی بات نہیں پہچان لیں گے ہم کوئی پڑے لکھے تو ہے نہیں دیکھ لیں گے تو راجہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلو تم دیکھو بولے جی ایسا کرو یہ دونوں کو انہیں باہر لے چلو دھوپ میں رکھ دو تھوڑی دیر تو تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا مجھے چونکہ مجھے آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا تو ہو سکتا ہے اس کی چمک سے مجھے سمجھ میں آ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیئے اب جب گئی دیکھنے کے لیے دونوں پر ہاتھ لگایا ایک پر دوسرے پر تو جو ہیرہ تھا اس پر ہاتھ پڑا اور مرکہ یہ ہیرہ ہے اس آدمی نے کہا کہ کوئی بھارت ورش میں پہچان نہیں پایا اتنے اتنے بڑے پارکھی اور جیپر میں کوئی نہیں پہچان پایا تم اندھے آدمی تم نے کچھ بھی کبھی نہیں دیکھا جرمان دو تم نے کیسے پہچان لیا بولے ہم کو تو کوئی پہچان پہچان کا ہے نہیں ہم نے ستسنگ میں یہ سنا تھا کہ ہیرہ کو کتنی بھی دھوپ میں رکھ دو ہیرہ کبھی گرم نہیں ہوتا ہے تو میں نے کہا دھوپ میں اگر گرم ہو گیا تو کانچ ہے ڈھنڈا رہا تو ہیرہ ہے جو کسی بھی پرستتی میں گرم نہ ہو کتنے بھی پرستتی میں جو دھائرے رکھے اُبلے نہیں وہ ہیرہ ہی نہیں ہوتا وہ کیلاش کا انگ ہو جاتا ہے تو کیلاش اونچہ بھی چاہیے لیکن گڑوں کی ویبھب کی پد کی پرتشتہ کی اونچہی کے ساتھ سبحاؤں میں وانی میں ویوہار میں شیطلتہ بھی چاہیے اور تیسرا گڑ کئی لوگ اونچے بھی ہوتے ہیں پد سے پیسے سے پرتشتہ سے ویوہار سے بھی کئی وار سوم میں مدھر اور شیطل بھی ہوتے ہیں راجلیتی میں کام کرنے والے بہت مدھر ویوہار کے ہو جاتے ہیں بہت شیطل ہوتے ہیں کتنی بھی ان کو ان کے وپرید بھاشا میں بولیے تو بھی وہ مسکراتے ہی رہیں گے لیکن تیسرا گڑ اس سے بھی آگے ہے اُجولتا بھی چاہیے دھولتا بھی چاہیے جیون میں کسی پرکار کا تاگ اور دھبا نہیں چاہیے اونچے ہو سکتے ہو پرتشتہ پت پیسے سے شیطل ہو سکتے ہو پرتشتہ کے لوگ سے کہ بولیں گے ہمارا آدھر کم ہوگا لیکن آچرن کی ویوہار کی جیون کی اُجولتا اور دھولتا یہ بھرلوں میں ہی ہوتی ہوگی معلوم نہیں بہت کٹھے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ جن کے کپڑے بہت ساف ہوتے ہیں ان کے ہردائے میں بھی تر کوئی نو کوئی دھبا مل جاتا ہے بہت بڑے بڑے لوگ جہیر آکھیر گبیر بھگوان جس کو بچائے دھولائے وہی باقی بہت کٹھے جو اونچائی بھی چاہیے آدھرن کی ویوہار کی شیطلتا بھی چاہیے وانی کی ویوہار کی دھولتا بھی چاہیے اجلتا بھی چاہیے چریتر کی اور اس سب سے پوراہ گہرائی بھی چاہیے ڈیفت چاہیے مانسروبر بہت گہرہ ہے ویجیانکوں کا کہنا ہے دو سو ساٹھ فٹ نیچے گہرہ ہے ویشو کا سب سے اونچائی پر سروبر ہے سب سے اونچائی سروبر ہے یہ مانسروبر شیطل بھی ہے سوکش بھی ہے دھول بھی ہے اور گہرہ ہے جو جتنا گہرہ ہوگا گمبیر ہوگا اتنا ہی شیطل ہوگا جل جہاں اتھلا ہوتا ہے گدلہ ہوتا ہے ندی میں سروبر ہے جہاں ندی گہری ہوتی ہے نیلے رنگ کی ہو جاتی ہے بلکل اور شیطل بھی جل ہوتا ہے تو جیون کی گہرہی بھی چاہیے دیپت چاہیے جرا سا دھنایا چھوٹا سا پد آیا اس کو کھاڑ اس کو پچاڑ اس کو کیس لگا اس کو جانچ بٹھا اس کو یہ کر اس کو وہ کر نہیں بھائی گہرہیاں چاہیے گہرے ہوں گے تو شیطل بنے رہیں گے نربل بنے رہیں گے اور جب یہ چاروں گڑھ ہوں گے بیچاروں کی ویوہار کی آچرڑ کی اُچائیاں ہوں گی ویقتت کی اُچائیاں ہوں گی وانی ویوہار میں سوچ میں شیطلتا ہوگی چرتر آچرڑ کی اُجڑلتا ہوگی اور جیون کی گہرائی ہوں گی اُتھلے نہیں ہوں گے اُس گہرائی میں سے بھکتی کی گنگا پرکٹ ہوتی ہے رام بھگتی جہاں سورہ سری تھا رام بھگتی جہاں سورہ سری تھا بھر گائیے رام بھگتی جہاں سورہ سری تھا رام بھگتی جہاں سورہ سری تھا رام بھگتی سرسائی برحم بیچارے پرچارا سرسائی برمہ بیچارے پرچارا آجی سرسائی برمہ بیچارے پرچارا سرسائی برمہ بیچارے پرچارا وہاں سے پھر بھکتی کی گنگا جی آئیں گے گنگا جی مان سروبر سے ہی آئیں گے بھگوان شب کے من سے ہی آئیں گے اُن کی اُچائی سے اُن کی شیطلتہ سے اُن کی اُجوالتہ دھولتہ سے اور اُن کی ہردائی کی گہرائے سے پھر بھکتی کی گنگا پرکٹ ہوتی ہے پھر گالی گلونچ کے اہنکار کے گدلیں نالے نہیں آتے ہیں نالے نہیں کیلاشویں ایک بھی دھبا نہیں ہے اس پر نہ بھرک گرتی ہے نہ بھرک ٹکتی ہے بلکل ہیرہ جیسے کھڑا ہوا ہے بھرکتی ہے موسیقی